پبلک فیسیلٹیز یعنی کی جن سویدھائیں پبلک فیسیلٹیز امور کمار چنائی میں ایک بس میں سفر کر رہے ہیں شہر کے الگ الگ علاقوں سے وہ گزرتے ہیں ان کی بس گزرتی ہے اور وہ جن سویدھاؤں کا جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہاں کہاں سے یہ گزرتے ہیں انہا نگر ہے جہاں پر رام گوپال صاحب رہتے ہیں پدما رہتی ہیں سیدہ پیٹ میں مڈی پککم میں شیوہ صاحب رہتے ہیں اور سبرمنیم صاحب میلہ پور میں رہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ کیا انہیں سمجھ میں آتا ہے ان کی وارتالاب بھی دیکھیں گے ہم ابھی باتچیت دیکھیں گے چنائی کے لوگ اور پانی شری رام گوپال ایک بڑے سرکاری افسر ہیں وہ اس علاقے انہا نگر میں رہتے ہیں اچھا خاصہ ان کے پاس پانی ہے ہرے بھرے باگ بگیچے ہیں ان کے پاس علاقہ ان کا بہت آکرشک ہے بہت اچھا علاقہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں نلوں میں چوویز گھنٹے پانی رہتا ہے اور جب پانی کی آپورتی کم ہو جاتی ہے اس کی ویلیبیلیٹی کم ہو جاتی ہے تو شری رام گوپال نگر جل نگم میں جو ان کے دوست ہیں بڑے بڑے دوست ہیں ان کے مطر فوراں ان کو فون کرتے ہیں کانٹنٹ کرتے ہیں اور ٹینکر کا انتظام ہو جاتا ہے انہیں پانی کی کوئی دکھت نہیں ہے شہر میں زیادہ تر علاقے جیسے میلہ پور کی بات کریں صبح پڑھ مڑیم اس کے اپارٹپنٹ میں پانی بہت کم آتا ہے یہاں نگر پالی کا دو دن میں ایک بار پانی اپلد کراتی ہے کچھ لوگوں کی جو ضرورت ہے ان کے خود کے نیجی پرائیویٹ بورویل سے پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ جو بورویل ہے اس کا پانی کھا رہا ہے میٹھا پانی نہیں ہے لوگ اسے اپنے شوچالے صاف صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے انہوں نے ٹینکروں کا سہرہ لیا ان کا پانی وہ خریدتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں سپرپنیم ٹینکروں سے جو پانی خریدتے ہیں پانچ سو سے چھ سو روپے وہ ہر مہینے خرج کرتے ہیں پینے کے پانی کو صاف کرنے کے لیے لوگوں نے گھروں میں آرو جل شو دھن اپکرن لگوائے ہوئے ہیں اب مڑی پککم یہاں کے ایک مکان میں شیوہ یہ پہلے منزل پہ رہتے ہیں کرائے پہ رہتے ہیں انہیں چار دن میں ایک بار پانی ملتا ہے چار دن میں ایک بار پانی کی اتنی قلت ہے اتنی کمی ہے کہ بیچارہ اپنے پریوار کو بھی چننئی نہیں لا پا رہا ہے پینے کے لیے شیوہ بازار سے منرل وارٹر پانی کی بوتلیں خریدتا ہے پدما کے بارے میں جانیں گے گھرے لو نوکرانی ہے وہ سیدہ پیٹ میں کام کرتی ہے اور ساتھ میں ہی ایک جھگی بستی ہے اس میں وہ رہتی ہیں جھگی کا کرایا ہے چھے سو پچاس روپے ہر مہینے دیتی ہیں جھگی میں نہ تو ان کے پاس لیٹرنگ ہے شوچالہ ہے نہ ہی پانی کا کوئی بھی سوٹس ہے اس طرح کے تیس جھگیاں سلمز اس کے لیے کونے میں ایک نل لگا ہوا ہے اس نل میں ماتر ماتر ہر روز بیس منٹ پانی بورویل سے آتا ہے اس درانے کا پریوار کو زیادہ سے زیادہ ماتر تین بارٹیا بھرنے کا ہی موقع مل پاتا ہے بکٹ اسی پانی کو لوگ نہ ہانے دھو نے پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں پانی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کئی پریوار جو ہوتے ہیں ان کو پانی ملتا ہی نہیں ہے ٹینکروں کا گھنٹو گھنٹو انتظار ان کو کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ نے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ سمسیائیں لگی پانی کم ہے کہیں پانی بہت کم ہے رام گوپال صاحب رام گوپال صاحب ان کے پاس اچھا پانی ہے سوبرمنیم صاحب کے پاس تھوڑا کم پانی ہے بات آ جاتی ہے شیوہ کی ان کے پاس اور بھی پانی کم ہے پریوار تک پر نہیں ہلا پاتے ہیں وہ پانی کی قلت کے قارن پدما کی تو پوچھے ہی مت سلم میں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ان کے لئے خراب ستی کہہ سکتے ہیں جیون کے ادھیکار کے روپ میں پانی یہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ میں آتا ہے جیون اور ہمارے شریع سواست کے لئے پانی بہت آوشک ہے نہ کہ بل یہ ہماری ڈیلی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آوشک ہے بلکہ پینے کا صاف پانی دھیان رکھے گا میں صاف کہہ رہا ہوں بہت ساری پانی سے ہونے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں وارٹر بارن ڈیسیزز اس کو بھی روکتا ہے اگر ہم وارٹر بارن ڈیسیزز دیکھیں جس میں دست ہو گیا پیچیش حیجہ ان سب بیماریوں میں ہم کافی اوپر کے نمبر پہ آتے ہیں ہماری ہاں وارٹر بارن ڈیسیزز بہت زیادہ ہے پانی میں جو کٹانوں ہوتے ہیں اس کے کارن ہر روز سولہ سو سے زیادہ بھارتی مر جاتے ہیں موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں اور میکسیمم ان میں پانس سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں پانس سال سے کم عمر کے بچے اگر لوگوں کے پاس پینے کا پانی ایزیلی اپلپ ہوتا ساف پانی ہوتا تو یہ موتیں انسیسریے ان کو رکا جا سکتا ہے بھارت سویدھان کے نوچھے دکیس میں پانی کے ادھیکار کو جیون کے ادھیکار کا حصہ مانا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ امیر غریب ہر وقتی کا یہ ادھیکار ہے کہ اسے سستی قیمت پر دینک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ میں پریاد ماترہ میں پانی ملتا رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تک سارو بھومک پہنچ یونیورسل ایکسس ہونی چاہیے سب کو پانی ملنا چاہیے اس کا مطلب پانی کے بغیر زندگی نا کافی ہے نا قابل ہے سربوٹ نیالے میں بہت سارے مقدمے ہوئے اس میں سرکشت پیجل کا ادھیکار یہ مولی کا ادھیکار فنڈمنٹل رائٹ میں سے ایک مانا گیا ہے دوہزار ساتھ میں آندھے پردیش اچھ نیالے نے پانی میں گندگی کے سوال پر محبوب نگر زلے کے کسان دوارہ انہوں نے ایک پتر لکھا تھا اس کی سنوائی چلی اس کو پھر سے دورہایا پتر بھیجنے والے کسان کے شکایت یہ تھی کہ ایک کپڑا بنانے والی کمپنی گاؤں کے پاس ایک جلدھارہ میں ویشیلے راسائن یعنی کیمیکل چھوڑ رہی ہے اسے بھومی گت پانی دھوشت ہو گیا زمین کے نیچے کا جو پانی ہے اور سیچائی اور پینے کے پانی کا یہی ایک ماتر سوٹ ہے اس مقدمہ کے ادھار پر نیائیدھی یعنی کی جسٹس نے محبوب نگر کے زلہ کلیکٹر کو یہ عدیش دیا کہ وہ گاؤں کے ہر ایک ویکتی کو ہر روز پچیس لٹر پانی اپلبد کرائیں چاہے ایسے چاہے ویسے سیوکت راش کا بھی یہی بلکل ایک چیز کامن ہے کہنا ہے جلدی کار کا مطلب ہے کہ ہر ویکتی کو ویکتیگت اور گھلی روی استعمال کے لیے پریابت سرکش تسویقار بھوتک روپ پہنچ کے بھیتر اور سستی در پر پانی ملنا چاہیے سستا پانی ملے اچھا پانی ملے اب جن سویدھائی کی بات ہم کر رہے تھے پبلک فیسیلیٹی اب پانی کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی سویدھائیں ہیں جن کا ہر ویکتی کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے ہم نے دیکھا سواست صفائی سوچھتہ اسی طریقے سے بھیجلی سارو جن پریوہن ودیالے اور کالیج یہ بھی بہت انیوار چیزیں ہیں شکشہ انہی سب کو ہم جن سویدھاؤں کے نام سے جانتے ہیں اب کسی جن سویدھا کا ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ایک ایوششتہ ہوتی کہ ایک بار اس کا نرمان ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر ایک گاؤں میں ایک سکول بنا دیا جائے تو کتھر سارے بچوں کو شکشہ ملے گیا آپ کے بعد آنے والوں کو بلی ہوگی اسی طریقے سے کسی جگہ میں بجلی electricity کی آپ اوڑتی پرمنٹ کر دی جائے تو کسان سچائی کر سکتے ہیں پمسن چلا سکتے ہیں چھوٹی موٹی workshop لوگ کھول سکتے ہیں ویدھارتی students پڑھنے لکھنے میں ان کو آسانی ہوگی تو کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں کے یا شہر کے لوگوں کو اس طریقے کی جن سویدھاؤں سے فائدہ ہوتا ہے اور بہت سمیں تک ہوتا ہے بھارتی سمیدھان چھے سے چودہ ورش کی آئیو کے سب بچوں کو شکشہ کے عدی کار کی guarantee دیتا ہے right to education right art اس عدی کار کا مہت پہلو یہ بن جاتا ہے کہ سب ہی بچوں کو سمائن روپ سے سکولی شکشہ ملے لیکن شکشہ پر تو سرکار کی بھومی کا کیا ہے کیونکہ جن سویدھا اتنی مہت پوڑ ہو جاتی ہے کہ اس کو مہیہ کون کرے گا زمیداری کس کی ہے آپ بلکت صحیح سمجھ رہے ہیں ان کی زمیداری سرکار پہ ہے سرکار کی بہت ساری مہت پوڑ زمیداری میں سے ایک ہے وہ سبھی لوگوں کے اس طرح کی جن سویدھا مہیریا کرائے سمجھ نیجی سرکار کیونکہ اسی کو کی اٹھانا چاہیے دیکھیں نیجی کمپنیا تو کمپنی یہ پروفٹ کے لئے کام کرتی ہیں ہم نے بازار کے کمیز کا اگزامپل دیکھا تھا اب ان جن سویدھا کا نالیوں کو صاف کرنے کے لئے ملیری ہٹانے کے لئے کوئی کمپنی کیوں آئے گی اس کو منافع نہیں ہوگا اس کو پروفٹ نہیں ہوگا تو نیجی کمپنیا ان سب کاموں میں دلچسپی لیں گی اور اگر وہ دلچسپی لیتی بھی ہے تو کاسٹ بہت ایگزوربیٹن ہوگا بہت زیادہ ہوگا لیکن سکول اور اسپطال جب ہم اس پبک فیسلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ کمپنیا اس میں آتی ہیں دلچسپی ہوتی ہے ہمارے پاس بہت سارے ادھارن ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ نے کئی جگہ جو نیجی کمپنیا ہیں ان کے ٹینکر اور سیل بند دیکھی ہوگی ایسی استیتی میں نیجی کمپنیا جن سویدھائیں پبک فیسلیٹی تو دیتی بھی ہے تھوڑا سا اس کی کیمہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا بہت کم لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں اب سویدھا سستی در پر سبی لوگوں کی لگت ہونے رہی ہے تو جتنا خرچ کریں گے لوگ اس کے مطابق ان کو فیسلیٹی ملے گی سویدھائی پرات کرے گی اب اس سے کیا ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں جو غربہ لوگ ہیں وہ جو خرچ نہیں کر سکتے وہ سممان جنگ جیون جینے یا پبلک فیسلیٹی جو ان کو ملنی چاہیے اس سے ونچیت رہ جائیں وہ نہیں پاپائیں یہ کوئی اچھا وکل تو نہیں ہے جن سویدھاؤں کا سمبند لوگوں کی جو بیسک requirement مل بھوت سویدھاؤں سے ہوتا ہے کسی بھی آج کے آدھونی سماج کو دیکھ لیجے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سویدھاؤں کا انتظام کون کرے سرکار کرے کیونکہ ان کی جو مل بھوت ضرورتیں ہیں اس کو پورا کیا جا سکے کیونکہ سویدھان نے جیون کے ادھگار کا آج ورہ دیش کے سب لوگوں کو پرات ہے اس لیے جن سویدھان پیسلیٹی مہیہ کرانے لازمی طور پر ضروری طور پر سرکار کے اوپر آنی چاہیے جی ایس ٹی ہو گیا روڈ ٹیکس ہو گیا بہت سارے طریقے سے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکس ہوتے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسی پیسے کا استعمال پانی کے آپ اوٹی کے لیے پانی کو دور تک پہنچانے کے لئے پائپوں کا جال بچھانے کے لئے پانی کو ساف کرنے کے لئے اور آخر تک پانی پہنچانے کے لئے اس کا ایک زریعہ پروائیڈ کرتی ہے اور اس طریقے سے پانی پروائیڈ کرتے ہیں یا سویدھائے پروائیڈ کرتی ہیں تاکہ لوگ اس کو وہن کر سکے اس کا خرج یہاں پر آپ دیکھے گا کہ ایک چھوٹے بچے کو پولیو کی یوجنائے کی گئی ہیں اور یہ یوجنائے سرکار چلاتی ہے اور پیسہ سرکار کو ہم لوگ دیتے ہیں ٹیکس کے روپ میں دیتے ہیں بہت سارے الگ ٹیکس سرکار لیتی ہے سرکار پیسہ ٹیکس سلاتی ہے ابھی بات ہو رہی ہے امو اور کمار کی تو امو یہ کہتے ہے کہ تو دوسرا بچہ کہتا ہے کہ جن سویدھائیں وہاں نہیں ہیں تو ایک بچہ کہتا ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں جن سویدھائیں ہیں تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹیکس نہیں دیتے کر نہیں دیتے تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے سماج میں کوئی سمان ہے سب کو برابری کا دکار ہے تو سرکار جو اتنا سارا پیسہ اس کے پاس کار آتا ہے جو بھی ان کے پاس ویلیوز آتی وہ انہیں غریبوں پہ کیوں نہیں خرچ کرتی سرکار وہ ان کی کیوں اوہل نہ کرتی ہے غریب علاقوں میں وہ کام نہیں کرتی اور امیر علاقے سندر سے سندر ہوئے جا رہے ہے نہ بجلی آپ دے پا رہے ہے نہ سڑک نہ پانی اور جھگیوں میں تو زندگی جینا ہے بلکل موحال ہے یہ دو بچے بات کر رہے ہیں سرکار اگر سب جگہ خرچ کرے گی کیونکہ پیسہ بھی دیوالیا بھی ہو سکتی ہے یہاں پر چطر میں بس میں آنے جانے کی کوشش کر رہے ہے یہ ساری پبلک فیسیلیٹی ہے چاہے آپ اوپر بس دیکھیں نیچے کی میٹرو ریل دیکھیں دلی میں یہ ہوا کہ میٹرو ریل چلائی گئی پہلا خند 11000 کروڑ کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ بس کی سویدھاؤں کوئی ٹھیک کر لیتے تو 11000 کروڑ آپ کو خرچ کرنے نہیں پڑتے یہ تو ایک fancy چیز 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 چلتی اگر بس کی سویدھائیں ٹھیک کر دیتے تو 11000 کروڑ میں تو آپ کمال کر دیتے لیکن یہ سب چیزیں چلتی ہے کیونکہ میٹرو تھوڑا فاس چلتی ہے اور اس کے سامنے ٹرافک نہیں ہوتا ایکسیڈن کم ہے تو بہت ساری سویدھائیں بھی ہیں اس کے ایسی بات نہیں ہم چننہی میں پانی کی اپورتی کی بات کر رہے تھے کیا سب کو پانی مل رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن سویدھائیں سب کو کہیں کم ہے شروعات میں ہم نے دیکھا چننہی میں پانی بہت کم ہے لگر پانی شہر کی آبادی کا آدھا ضرورت پورا کر پاتی ہے کہیں پانی ہمیشہ آتا ہے کہیں پانی کم آتا ہے کہیں تو بلکل نہیں آتا ہے جہاں پانی کا بھندارن کیا گیا ہے اس کے آسپاس کے علاقے میں پانی زیادہ آتا ہے جبکہ دور دراز کی بستیاں آتا ہے کم پانی ان کو بچاروں کو ملتا ہے جلا پورتی میں کمی کا بوج زیادہ تر کس کو بھغت نہ پڑتا ہے غریبوں کو مدیور کے پاس پرابلم آتی ہے تو اس کا حل ڈھون لیتے ہیں بورویل کھود لیتے ہیں ٹینکورو سے پانی خرید لیتے ہیں بیسلیری بگرے کی بوٹلیں خرید لیتے ہیں پرابلم کس کو آتی ہے غریبوں کو منیور وارٹر وگر اگر 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 چلا لیتا ہے تو پانی جو پلپتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہی لوگوں کو سرکشت پیجل پہنچتا ہے کوئی آدمی کتنا خرج کر سکتا اس کے حساب سے تیع ہو رہا ہے کہ پانی کس کو کتنا مل رہا ہے جس جو امیر ہے وہ بوتل بند پانی لے لیتا ہے آرو والا پانی لے سکتا ہے پانی مطلب ان کو صاف مل جاتا ہے لیکن جو غریب اس سوویدھا سے تھوڑے ونچت رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو پانی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پانی نہیں ہے تو جو ہماری پریابت اور سوست پیجل اپلبد کرانے کا جو لکش ہے وہ ابھی تھوڑا سا دور ہے ادھور ہے کسانوں سے پانی چھیننے کی بات اگر کریں ہوتا یہ ہے بہت ساری جو نیجی کمپنیاں ہیں شہر کے آس پاس کے علاقوں سے پانی خرید کر شہر میں بیجتی ہے چننہی میں مامندور پالور کارون گیجی ہو گیا جیسے کزبوں میں اور شہر کے اتر میں ستھت گاؤں گاؤں میں جو لوگوں کو پانی مل چاہی اس کی آپورتی بھی کم ہو رہی ہے اور جو بھومی کا جل ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اس کا مطلب جو بھومی کا جل ہے وہاں کے لوگوں کا پانی ہے وہ وہ بھی کم ہو رہا ہے وہ ہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے یہاں ایک چترن آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ردہ ودارک کا یہ سین ہے کبھی کبھار چھت پر لوگوں کے پانی مل جاتا ہے لیکن یہ سب پرائیویٹ ہے شہری علاقوں کے مقابلے غرام علاقوں میں سروجینک جلاپورتی کا اور بھی زیادہ ابھاو ہے گرامی علاقوں میں منوشی اور مویشیوں کے لئے پانی بہت ضروری ہے آدمیوں کے لئے بھی نہیں جانور کے لئے بھی چاہیے آدمیوں کچھ نہیں مل رہا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جانور کو کیا حال ہو رہا ہو پانی کی کمی ہے ہم وکلپوں کو ضرور تلاش کریں گے آلٹرنیٹیوز دیکھیں گے اسے پہلے میں آپ کو ایک پورتو ایلگری کی کانی جھوڑی بتاتا ہوں برازیل کا ایک شہر ہے زیادہ ڈیولپ کنٹری تو ہے نہیں برازیل لیکن پھر بھی باقی بہت سارے شہروں کے مقابلے یہاں پر infant mortality rate ششو مرتی در بہت کم ہے یہاں نگر جل ویبھاک کے سبھی لوگوں کو سوچھ پی جل ملتا ہے ششو مرتی در کے گراؤت کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے کیونکہ پانی کی جو قیمت ہے کم رکھی گئی ہے اور غریبوں سے کیول آدھی کی بد جاتی ہے ویبھاک کو جو بھی فائدہ ہوتا باقی جلا پورتی کے اچھ سوزار کے لئے پیسہ دوبارہ لگا دیا جاتا ہے پار دھر شرطہ ہے سب کچھ چنائی کی ستھیتی کوئی ایسی اینوٹی نہیں ہے گرمیوں کے مہینے میں پانی کی کمی کا جو یا یہ کہے زیادہ سے زیادہ علاقوں میں فیلتی جا رہی ہیں پرائیوٹ کمپنیز یہ کمپنیاں اپنے منافعے کے لئے پانی بیشتی ہیں پانی کے استعمال میں بھی زبردست غیر برابری دکھائی دیتا شہری علاقے میں پرتی وقتی لگ بھگ ایک سو پیتیس لٹر پانی پانی کی یہ ماترہ لگ بھگ سات بالٹی کے برابر ہے شہری جل آئیو نے یہ ماترہ تیہ کر رکھی ہے لیکن جھگی بستی میں اگر آپ جائیں تو لوگوں کو روزانہ پرتی وقتی بیس لٹر پانی ایک بالٹی ملتا ہے دوسری طرف آلیشان ہوتل میں چلے جائیں تو بالٹی تک مل جاتا ہے اس کو سمجھ 135 لٹر پانی پرتی دن ملنا چاہیے شہر میں ملتا کتنا ہے سات بالٹی 135 لٹر ہے وہ سات بالٹی کے برابر ہوتا ہے اگر آپ جھگی بستیوں میں جائیں تو ماتر ماتر سات بالٹی کی جگہ کیا ملتا ہے ایک بالٹی 20 لٹر 135 لٹر ملنا چاہیے سات بالٹی ملنا چاہیے ملتا ہے 20 لٹر اور جو لگجری والے لوگ ہیں اس بالٹی 80 بالٹی یعنی 600 لٹر پانی ملتا ہے اب آپ دیکھیں ایک کو 20 لٹر بھی نہیں مل رہا ہے اور ایک آدمی کو 1600 لٹر بھی مل رہا ہے نگر پالی گا کے ذریعے جو جلا پورتی اس میں کمی کو اکثر سرکار کی ناکامی بھی منا جاتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار ضرورت کے حساب سے پانی نہیں دے پا رہی ہے بہت سارے شہری جل بھاگ گھاٹے میں جا رہے اس لئے جلا پورتی کا کام نیجی کمپنی کو دے دینا چاہیے انہیں لگتا ہے کہ نیجی کمپنیا یہ کام اچھے سے کر پائیں گے تو اس میں کیا دلیل دیتے ہے کہ دنیا بھر میں جلا پورتی کی ذمہ داری سرکار پر رہی ہے نیجی جلا پورتی ویوستہ کے ادھارن بہت جہاں پر سارو بھومک جلا پورتی سب لوگوں تک پہنچ چکی ہے سب جگہ پانی پہنچ چکا ہے جیسے ہم نے پورتو ایلوگرے کی بات کی اس کے بات کئی ایسے کیسے ہیں جہاں جلا پورتی کی ذمہ داری نیجی کمپنی کو سوپی گئی بہت سارے ماملے میں دنگے فیل گئے تو سرکار نے نیجی ہاتھوں سے دوبارہ لیا بھارت میں سرکاری جل ویبھاگوں کی سفلتہ کے بہت سارے ادھارن ہیں ممبئی جلا پورتی ویبھاگ دیکھیں تو اپنے کھرچوں کو پورا کرنے کے لئے جل شل کے ذریعے پیسہ جھٹا لیتا ہے ایک ریپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ ہیدراباد میں جل ویبھاگ کے دارے میں اضافہ ہوا ہے چنہ میں جل ویبھاگ نے ورشہ جل سنچائے کے لئے کئی یوجنائی شروع کر دی ہے تاکہ جو بھومی کا جل سر ہے اس میں سدھار لائے جا سکے وہاں پر پانی کی دھولائی ویترن اس کے لئے نیجی کمپنیوں کا سہرہ لیا جاتا ہے لیکن پانی کے ٹینکروں کی در سرکاری جلا پورتی وہ خودی تیہ کرتا ہے اور وہی انہیں کام میں رکھتا ہے اور ان ٹینکروں کو ہم آنوبندھن کہتے ہیں آنوبندھت کہتے ہیں کونٹریک میں کہتے ہیں اچھی ساروجین پریبھن پرانالی ہے دنیا کا سب سے گھنہ یات آیات مارگ ہے یہ ریلوے ہر روز 65 لاگ یاتریوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتی ہے اور کافی دور دور سے لوگ ممبئی آس پاس کی علاقوں میں کام کرنے آتے ہیں جاتے ہیں گوھر کریں گے کہ شہروں میں رہن کی بھاری لاگ کے کارن سادھارن محنت کش لوگ شہر میں نہیں رہ سکتے یہاں پر ایک اور آپ کو چیتر دکھاؤں گا سوچتہ سمبندی سویدھاؤں کا جو وستار ہے اب دیکھیں پیشا پکانا لوگ باہر کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں سویدھار ہوا ہے 2001 کے سرکاری آنکڑوں سے یہ پتا چلتا ہے بھارت کے 68% پریواروں کے پاس پیجل کی سویدھا اپلبد ہے جبکہ اگر سوچتہ سویدھائیں گھر کے پیتر لیٹرنگ یا شوچالے کی بات کریں تو 36% پریواروں کو یہ اپلبد ہے یہاں پر گراملیڈ اور شہری علاقوں کے گریبوں کی ستھی بہت زیادہ کمزور دکھائی دیتی ہے ایک سولب انٹرنیشن ہے گیر سرکار یہ سنگھٹھن انجیو ہے اس نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس سنگھٹھن نے 75000 سے زیادہ سارو میں ایک روپے دو روپے پانچ روپے میں لوگ پشاپ پکھانا کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ وہاں پر پوری ہو جاتی کیونکہ ہر آدمی جیسے کھانا اس کا ضروری ہے ویسے وہ پشاپ پکھانا کرتا ہی کرتا ہے تو لوگ وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک چتر دکھانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار ایک جنگل نہ ہوئی اس کے انسار چوالیس پرتیشت گرامیڈ گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے مطلب یہ ہے کہ لگ بگ سات کروڑ اسی لاک پریوار ابھی بھی اندھیرے میں ہیں ابھی بھی ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہیں کنکلوزن یہ بنتا ہے جن سویدھاؤں کا سمبند ہماری بنیادی ضرورتوں سے بھارتی سویدھاؤں میں بھارت پانی سواست شکشہ آدھی ادھکاروں کو جیون کے ادھکار کا حصہ مان لیا گیا ہے اس پرکار سرکار کی اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر ایک رکتی کو پریات جن سویدھاؤں سے لیس کیا جائے اسے مہیق کرائے جائے اس مورچے پر ہم ابھی بھی پیچھے ہے ستھی خراب ہے اور مہیند کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہلا شب ہے سوچتہ مارا مرموطر کو سرکش دھنگ سے نش کرنے کی سویدھا اسے سوچتہ کہتے ہیں شوشالے کا نرمانی کیا جاتا سنگرمن جو کونٹیمنیشن ہے اس سے بچنے کا ایک ضروری طریقہ ہے کمپنی کی بات کریں کمپنی کا مطلب ہے کمپنی ایک ترہ کی ویوستھائک سنسا ہوتی ہے جس کی ستھاپنا کچھ لوگ یا سرکار کرتے ہیں جن کمپنی وں کا سنچالن اور سوامی جن نیجی سمویا ویکتیوں کے ہاتھ میں ہوتا جیسے ٹاٹا سٹیل ہو گئی یہ نیجی کمپنی ہے جبکہ انڈین آئیل سرکار چلاتی ہے سارو بھو میں ایک پہنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہر ویکتی کو کوئی چیز پوری طریقے سے ملے حاصل ہو اور وہ اس کا خرچہ بھی روٹی کپڑا مکان بھوجن پانی آواز ساف صفائی سواز اور شکشہ یہ بنیادی ضرورت ہے زندہ رینے ضروری یہ بات ہوئی سیکھٹر کی بہت شکریہ بہت مہربانی آپ سبی کی